اسلام علیکم گائز میں ہوں سباہم گدس اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ اور آج کا جو ویلاگ ہے جناب دو لوگوں کو کنٹرول کرنے سے مطلق ہے ایک تو ہیں میرے بچے دوسرے ہیں میرے ہسپنٹ تو اپنے ہسپنٹ کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے وہ بات تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے میں بچوں کے مطلق آپ سے بات کرلوں کہ بچے یہ جو گیجٹس آپ کو یوز کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کا دور ہے ہر گھر میں موبائل گیجٹس ایچ انڈ ایوری تنگ استعمال ہو رہے ہیں لیکن زیادہ تر بڑوں کا ان سے کام ہونا چاہیے کیونکہ بڑوں کو کام کے سنسلے میں موبائل کا یوز کرنا ہوتا ہے یا حواتین کو کالز اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں لیکن بچے کی یوز کر رہے ہیں جہاں دیکھیں بچے آپ کو گیم کھیلتے نظر آئیں گے کارٹونز دیکھتے نظر آئیں گے جبکہ سائنٹیسٹ بار بار الیٹ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل سے ان گیجٹس سے دور رکھیں لیکن آپ لوگ بھی پیرنٹس ہیں ہم لوگ بھی پیرنٹس ہیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے گھر میں تو بچوں کو منع کر سکتے ہیں لیکن ہم نے جب گیٹ ٹوگیدر کے لیے جانا ہوتا ہے آؤٹنگ پہ جانا ہوتا ہے تو بچے وہاں پہ دوسرے بچوں کو موبائل یوز کرتا ڈیبلٹ یوز کرتا دیکھتے ہیں تو وہ گھر آکے ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں ماما آپ ہمیں موبائل لے کے نہیں دے سکتے آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہمیں کہ ٹیبلٹ نہیں لے کے دے سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچارے اموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں اور پھر بدلے میں کیا ہوتا ہے ہم پیرنٹس کی طرح جس طرح ہم لوگوں نے کیا کہ ان کو جناب ٹیبلٹ حرید کے دے دیئے یہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہ ٹیبلٹ اس کا پوچ گائب ہے بلو کلر کا ٹیبلٹ ہے یہ زہیر کا پوچ ہے جناب زہی زہیر کا ٹیبلٹ ہے دو پھر ٹیبلٹ ہم نے بائے کیے بلو زہیر کے لیے کر دیا ریڈ زہینہ کے لیے کر دیا تاکہ ہی دونوں اپس میں فائٹ نہ کریں لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ سال تک تو وہ یوز کیے جاتے ہیں پھر کبھی ان ٹیبلٹ کی پورٹ حراب ہو گئی کبھی چارجنگ کا مسئلہ ہو گیا کبھی اس کو گرا دیا کبھی اس کی سکرین توڑ دی تو پیرنٹس ٹھیک تو کرواتے رہتے ہیں لیکن انڈ میں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ اس کو جا کے م ایک کا ٹیبلٹ ہراب ہو چکا ہے دوسرے کا سہی ہے تو آپ دونوں کو ان کو سیل کر کے اندر پیسے ایڈ کر کے تو ان کو تھوڑے لیٹس جو ٹیبلٹ ہیں وہ بائے کر دیں لیکن میرے ہسپنڈ نے کہا کہ نہیں جی میں نے ان کو سوچ رہا ہوں کہ میں نے موبائل ان کو حرید کے دینے میں نے کہا یار بچوں کو اس چیز کی سنس نہیں ہے تو میں تو آپ سے اس معاملے میں ڈسیگری کروں گی آپ ان کو انہی ٹیبلٹ کے اوپر کر دیں تاکہ یہ انہی کے ساتھ کھیلتے رہیں اور اگر حراب بھی کریں تو کوئی پیسوں کا اتنا زیادہ زیانہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہے انڈو پاکستان میں مینڈ دومینیشن ہے مرد کی جو ہے وہ دومینیشن ہوتی ہے پھر عورت کو انڈ میں کیا ہوتا ہے کہ چپ کرنا پڑتا ہے تو پھر میں چپ کر گئی تو اب چار پانچ دینوں ہو گئے ہیں میرے ہسپنڈ نے فٹا فٹ جناب میرے سے پیسے لیے اور جا کے موبائل جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں دونوں بچوں کے یہ لادہ لادہ یہ دیکھیں یہ جی زائنہ کا موبائل ہے اور یہ زہر کا موبائل ہے اور اس موبائل کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اگر میں زیادہ کلوز کر کے دکھاؤں یہ جناب موبائل کی سکرین ٹوٹ چکی ہے سکرین سیور بھی ٹوٹ چکا ہے ہوا کچھ ہوں کہ ہم لوگوں کا رات کو اوٹنگ کا پلان بنا جس میں یہ ہوا کہ زہر بھاگتے ہوئے گیا ہے ہم نے منع کیا ہوا انہوں کو کہ آپ لوگوں نے جب ہم باہر جانا ہے فیملی ٹائم ہے آپ لوگوں نے موبائل نہیں یوز کرنا موبائل گھر رکھ کے جانا ہے لیکن زہر نے روم کو فالو نہیں کیا موبائل چوری چکے ماما پاپا سے باہر لے گیا اور باگتے ہوئے گیا ہے اور موں کے بال گرنے کی وجہ سے موبائل بھی نیچے زمین پر جا کے ٹچ ہوا ہے اور بدلے میں اتنا زیادہ چار پانچ سیکنڈ میں اس نے پیسوں کا نقصان کر دی ہے میں جب گھر سے گئی ہوں تو میرے اسپینڈ نے مجھے بتایا گاڑی میں جا کے بیٹھے ہوں کہ یہ یار دیکھیں انہوں نے پیسوں کا دیکھیں منٹوں میں کتنا زیادہ اس نے زیادہ کی ہے تو میں نے کہا یار اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ قصور تو آپ کیا آپ نے ڈسین لیا تھا اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ یار اس کو ڈانٹ بھی بڑی ہے لیکن وہ بچے آپ بچوں کو تو نہیں یہ چیزیں پتا ہے یہ تو پیرنٹس نے اس چیزیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے نا کہ ان باتوں کو غور کرنا ہے کہ ہم نے بچوں کو کس طرح سے ان چیزوں سے زیادہ سے زیادہ دور رکھنا ہے جو چیزیں مجھوڑ ہیں انہیں کو ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے لیکن جب انہوں نے ڈسائیڈ کیا اور پیسوں کا ضیاہ ہوا تو میرے حال میں میرے ہسپنڈ مائنڈ میں سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں اگر اپنی بیوی کی بات مان لیتا تو آج یہ نقصان نہ ہوتا تو اس سینس میں میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں اپنے وہ تو بچوں کو کنٹرول کرنے کی بات ہی یہ اب نیا کو کنٹرول کرنے کی بات آ رہی ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں تو تھک گئی ہوں ان کو کنٹرول کرتے کرتے آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے ہسپنڈ اور آپ کسی معاملے میں بچوں کو لے کر کے کوئی بات کرتے ہیں یا ڈسین لیتے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ اپنی ہسپنٹ کو کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں میرے سے تو کنٹرول نہیں ہو رہے یہ اپنی بات جو ہیں وہ لازمی منواتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہیں ان ہسپنٹ سے جو اپنی بیوی کی بات نہیں مانتے کچھ معاملات میں اپنی بیویوں کی باتوں کو آپ گھور کر لیا کریں اللہ کی بندی سم پوائنٹ پر بھی صحیح بھی کہہ سکتی ہے کچھ پوائنٹ پر وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن ہر دفعہ آپ سے ہی نہیں ہو سکتے ابھی میں نے اپنی ہسپنٹ کے آپ کو مثال بھی دے دی ہے اب ویڈیو گینڈ کرنے سے پہلے مجھے ایک پوائنٹ میں میں آیا میں اس گولڈن پیڈیوڈ کو یاد کر رہی ہوں کہ یار جب ہمارا وقت تھا ہماری دفعہ نہ موبائل تھے نہ لیپٹاپ تھے نہ ٹیبلر تھے تو ہم بھی تو مصروف ہوتے تھے ہمارے پیلنٹس ہوتے وہ تو نہیں تھے ہمیں یہ موبائل سٹیاں ٹیلی فون وغیرہ دے دیتے تب کیا ہوتا تھا کہ ہم فیزیکل ایکٹیوٹی میں مصروف رہتے تھے مینٹل ایکٹیوٹی میں مصروف رہتے تھے یعنی گیمز کھیلنی کوئی پچیاں وغیرہ کھیلنی شٹابو کھیلیا لڈو کھیلی بیڈمنٹن کھیلیا اتنی زیادہ چیزیں تھیں ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف مصروف کر رہے کیوں ہم ایوری ٹائم بچوں کو گیجٹس دے جاتے ہیں میں ہود بھی ایسا پیرنٹ اس میں شامل ہوں یہ ایک سوچنے کی بات ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کیوں بچوں کو ان چیزوں کی طرف نہیں لارہے کہ آپ لوگ بھی فیزیکل ایکٹیوٹی میں بیزی ہوں کارٹونز لگتے ہیں ہمارے وقتوں میں بھی کارٹون لگتے تھے ہم لوگ کارٹون بھی دیکھا کرتے تھے ساری چیزیں تھیں اور تب یہ ہوتا تھا کہ بچے بھی اتنے زیادہ ایریٹیٹنگ نہیں تھے ہوتے اور پیرنٹس بھی بچوں کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہی اب ہر پیرنٹ اس وجہ سے پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے بچے موبائل کی جان نہیں چھوڑتے یہ لیپٹاپ ٹیبلیٹ کی جان نہیں چھوڑتے تو وجہ ہم لوگ خود ہی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دوسری ایکٹیوٹی کی طرف راغب کرنا چاہیے اور اس معاملے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا وی لگ اور یہ کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے کہا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اور کچھ پیرنٹس جو میری طرح پرشان بیٹھے ہوں گے ان کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ انہیں مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ ان پوائنٹس کو لے کر کہ کیا کہتے ہیں یا میں نے جو سیجیشن اپنے ہسپنے کو دی ہی ہے وہ ٹھیک تھی جو ڈسینن میں نے کہا تھا کہ لینا ہے تو یہ تھا میرا وی لگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوفیلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا انٹل دا نیکس ویڈیو سبوں کو دست کو اجازت دیں اللہ حافظ با با ٹیک کیئر